بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج ہم ترجمات القرآن کلاس ٹینٹ کی بک کا فسٹ ٹیپٹر کی ریڈنگ اور اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کریں گے سورت الانام تعرف سورت الانام قرآن میں جیت کی چھتی سورت ہے اور سات پہ پارے سے شروع ہو رہی ہے یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو پینسٹ آیات اور بیس رکوم ہیں اس سورت کی آیت نمبر ایک سو چھتیس میں الانام کا لفظ مذکور ہے کہ اس میں جو انہ ورڈ آیا وہ ایک سو چھتیس آیت کے اندر الانام جو انہم کی جمع ہے ٹھیک اس ورڈ کی جمع ہے اس کے معنی مویشی کے ہیں اس مناسبت سے اس کا نام سورت الانام رکھا گیا ہے اس سورت میں ان مشرقین کے نظریات کی تردید کی گئی ہے ٹھیک ہے ان نظریات کو جو مشرقین کے نظریات تھے جو ان کے پوائنٹ آف یو تھے جو اپنے جانوروں اور مویشیوں میں بوتوں کو حصہ دار ڈھہراتے تھے ٹھیک ہے وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے جانور ہیں جو ہمارے مویشی ہیں اس میں جو بوتوں کا بھی حصہ ہے انہوں نے خود سختہ اقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام کر رکھے تھے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی مرضی سے خود سختہ اپنی مرضی سے جو تھے نا اپنی مرضی سے جو قائد بنائے ہوئے تھے ان میں کچھ جانور ان کے لیے حلال تھے اور کچھ حرام سورت اللہ نام قرآن میں جیت کی ابتدائی سات سورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہی صحابی وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے ابتدائی سات سورت پا لی کہ سیکھ لی وہ ایک بڑا عالم ہے ٹھیک ہے کہ وہ ایک بڑا عالم بن سکتا ہے مسند احمد 8336 ٹھیک ہے یہ حدیث کا ریفرنس ہے کہ اس بک کے اندر یہ نمبر ہے اس حدیث کا ٹھیک مرکزی مضمون ٹھیک ہے اس سورت میں جو ہے نا اس کا مرکزی مضمون کیا تھا سورت الانعام کا مرکزی مضمون توحید رسالت آہرت اور معایت زنگی کے احکام کا بیان ہے ٹھیک ہے اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید رسالت اور آہرت کا اور جو معاشر میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے نا احکام دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے ہکم ہے اس کے اندر نیکسٹ بنیادی مضمین سورت الانعام میں اسلام کے بنیادی اقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے توحید کے ایسے دلائل کا ذکر ہے جن کا انکار ممکن نہیں ٹھیک ہے ایسے بھی پوائنٹس ہیں جن سے جو ہے نا آپ انکار نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کے دلائل کو ثابت کیا گیا ہے وہی اور رسالت کا اس بات کیا گیا ہے ٹھیک کہ جو ہے نا اس کے اثر موجود ہے کہ وہی بھی سچی چیز ہے اور جو ہے نا رسالت بھی ٹھیک رسالت ہوتا ہے کہ نبیوں پر جو ہے نا وہ امان لانا ٹھیک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی مادنا اور موت کے بعد کی زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات اور جزا اور سزا کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں ٹھیک ہے جزا اور سزا کے دلائل سے مراد کہ جو ہمیں جنت اور دوزب ملے گئی ٹھیک اسلام کے بنیادی اقاعد پر کفار و مشرقین کے اطرازات ذکر کر کے ان کے جوابات احسن انداز سے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کے جو جواب ہیں نا بہت اچھے طریقے سے دیئے گئے ہیں صورت الانعام مشرقین مکہ کو تحلیق انسانی اور تحلیق کائنات میں گورو فکر کی دعوت دی گئی ہے صورت کی عبردہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے جس نے زمین و عثمان روشنی اور اندھیروں کو پیدا فرمایا اور انسان کو مٹی سے تحلیق فرمایا وہ انسانوں کی تمام حرکات و سکنات اور زمین و عثمان کی ہر چیز سے مکمل باہبر ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ بیان کے بعد مشرقین کا طرز عمل بیان ہوا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف ہے کہ وہ پوری ہر طرح کی مکدرت رکھتا ہے اس کے ذکر کے بعد مشرقین کا طرز عمل کا بیان ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ان کے پاس جب بھی حق آیا انہوں نے اس سے اتراز کیا مشرقین نے ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مزاق اڑایا انبیاء کرام علیہ السلام کو ساہر ساہرمین جادوگر ٹھیک اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا گیا ہمیں جی فرشتے بھی نظر آئے ہم نے فرشتے بھی دیکھنے ہیں اس صورت میں مشرقین کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے آجیز آ جاتے ہیں تو امال لانے کی بجائے بے بنیاد اترازات شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کے سامنے جو ہے نا وہ دلیل جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا جن کے کوئی وجوہات نہیں ہوتی اس پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اتراز جو ہے نا مشروع کر دیتے ہیں تو حید کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے زمین و آسمان کا حالق صرف اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے ان کو صرف پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے دکھ اور دکلیف کو دور کرنے والا ہے اور ہر قسم کی بھلائی کا مالک ہے اگر وہ کسی کی سماعت اور بسارت کو اچانک ہتم کر دے تو اس کے سوا کوئی یہ سلاحیتیں واپس نہیں لوٹا سکتا ٹھیک ہے کہ اگر اس کی سماعت سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت ہتم ہو جائے تو صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو واپس لوٹا سکتا ہے اس کے حضان اور زمین و آسمان کے غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے کوئی نہیں جانتا یہ زمین و آسمان میں جو ہے نا اور غیب کی باتیں جو ہے نا اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں ٹھیک خوشکی اور طریقی ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ روی زمین پر کوئی پتہ بھی گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی حبر رکھنے والا ہے وہی ہر چیز پر غالب ہے اور اس کو جو انا ہر چیز کی حبر ہے توہید اور قدرتِ الٰہی پر دیئے گی دلائل کے زمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے یہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام توہید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے ٹھیک ہے سب نبیوں نے ایک اگام کیا کہ انہوں نے توہید کی دعوت دی اور جو انا شرک سے بچنے کی جو انا وہ تلقین کی سورت الانعام میں نبی کریم حاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ حاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی الہی کی پیر بھی کریں اور مشرکین سے اراز بڑھ دیں ٹھیک ہے ان کو جو انا آپ ان سے جو انا پیچھے ہٹ جائیں اللہ تعالیٰ نے آپ حاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مشرکین پر نکبان یا محافظ بنا کر نہیں بیجا یہ اپنے اقائد باطلہ پر جمع ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے غلط اقائد ہیں اس پر جو انا یہ فکس ہے اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور ہر چیز کے سامنے اللہ تعالیٰ کی باحتی نیت کی گواہی دیں یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کریں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے تب بھی یہ جو انا ایمان والے نہیں ہو سکتے جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کا انجام پتا چل جائے گا ٹھیک ہے انہیں پتا چل جائے گا کہ ہم کتنے جو تھے نہ ہٹ دھرم تھے اور کتنی جو تھے نہ وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی تو حید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حرام و حلال کے مسائل بیان کیے گئی ہیں ٹھیک ہے تو حید کے بعد جو انا وہ یہ مسئلے آگئے اس صورت کے اندر اور مشرقین کے خود ساتھ تاثولوں کی نفی کی گئی ہے ٹھیک واضح کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا احتیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے مشرقین نے حلال اور حرام کے سول خود بنا لیے تھے کہ فلا فلا جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہے ان کے چپاہوں پر سواری کو حرام قرار دے دیا انہوں نے چپاہوں پر سواری کو حرام قرار دے دیا تھا چپاہیں جس کے چار پیر والے جانور ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیل گائے وغیرہ اور جنہوں نے چپاہوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا وہ انہیں زبا کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام مقاعد و نظریات کو ان کی گلتی قرار دیا ہے بہتا ہوا ہون ہنزیر کا گوشت اور وہ جانور جن کو زبا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کو نام پکارا جائے گیا ہو وہ حرام قرار نہیں ٹھیک سورت الانام کی آیت ایک سو پہل سورت الانام کی آیات وان ففٹی ون سے وان ففٹی تھری میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے جائے والدین سے حسن سلوک کیا جائے اولاد کو رسکی کمی کے در سے قتل نہ کیا جائے بے ہیائی کے قریب نہ جائے جائے اور قتل و غارت گری نہ کی جائے یتیموں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے نابطول کو پورا کرنے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں کام پر عمل کرنے کو سرات المستقیم قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ جو لاسٹ پاراگراف ہے اس میں صرف معاشرے میں رہنے والے جو ہماری حصول ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں ٹھیک شنٹس ریڈنگ آپ ضرور کیا کریں ایک دفعہ خود سے بھی اس کی ریڈنگ کریں تاکہ جو پوائنٹس ہیں آپ کے ذہن میں جو آنا وہ بیٹھ جائے اور پھر آپ کو لرن کرنے میں اور ایم سی کیوز کرنے میں بہت آسان ہی ہوگی ڈیو ٹو ریڈنگ ٹھیک اس پوائنٹس سورت النام کے انڈ میں ویر ایمپورٹن نوٹ یہ وہ والی آیات ہے جن کا ترجمہ جو آنا آپ کے اگزامز میں آنا ہے جن کو جو آنا آپ نے لرن کرنا ہے ٹھیک ہے سورت النام کی آیت نمبر 151 تا 153 کے بعد مہاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا it means اس سورت کے اندر سے جو تین آیات ہے وہ یہ والی آیات ہے ٹھیک ہے 151 سے 153 تک یہ آیات شروع ہو رہی ہے پیج نمبر 27 سے ان کی جو نا ہم ترجمہ کو جو نا مرید کر لیتے ہیں ٹھیک فرما دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سنوک کرو اور اپنی لات کو تنگ دستی کے ڈیر سے قتل نہ کرو کہ تم غریب ہو جاؤں گے ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی اور بے ہیائی کی باتوں کے قریب مات جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پشیدہ ہیں اور نہ حق اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام دھیرایا ہے یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اور قریب مت جاؤ یتیم کے مالکے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور انصاف کے ساتھ ناپ اور طول پورا کرو ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے اور جب بھی بات کرو تو عدل کرو اگرچہ کوئی رشتداری ہی ہو اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وسیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ٹھیک ہے یہ وان ففٹی ٹو تک دو عیات ہو گئے یہ تھرڈ وان ففٹی ٹھری تک ٹھیک ہے یہ پیڈ نمبر ٹونٹی ایٹ پر آگئے بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ پاسیسی کی پیر بھی کرو اور دوسرے راستوں کی پیر بھی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے یہ ہیں وہ باتیں جن کی وہ تمہیں وسیحت فرماتا ہے تاکہ تم پر حیزکار منو ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ تین آیات کا ترجمہ ہو گیا ٹھیک سوئنٹس جی سوئنٹس مشک درست جواب کا انتحاب کریں ٹھیک ایم سی کی اس مشرقین کے نظری خیلو حرمت کا میار تھا ٹھیک ہے کس چیز کو وہ جو ہے نا سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے وہ تھا ان کے اپنے جو ہے نا خود ساحتہ قائد تھے ٹھیک ہے صرف اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو جو تھے نا وہ انہوں نے اپنے قائد خود سے بنائے ہوئے تھے اس کو وہ کہتے تھے یہ ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا غلاد ہے ٹھیک ہے ان کے خود ساحتہ قائد الانام کی واحد ہے اننا ام ٹھیک یہ بھی ہم نے پیچھے ریڈنگ میں پڑھا الانام کا معنی ہے مویشی یہ بھی ابھی پیچھے ریڈنگ میں پڑھا صورت الانام میں توحید کے دلائل کے زمن میں ذکر کیا گیا ہے کن کا ذکر کیا گیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا ٹھیک ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے رزق کی کمیس کے ڈار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو کس سے منع فرمایا ٹھیک ہے قتل اولاد سے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا ٹھیک نیکسٹ ہے مختصر جواب دیں ٹھیک ہے یہ شورٹ کو سنانسز ہو گئے صورت الانام کا مرکزی مضمون کیا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا مین جو ہے نا وہ جو تھا نا وہ سابڈیکٹ کیا ہے مین جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ پوائنٹ اف یو کیا ہے جی پیر نمبر فائیف پہ یہ ہیڈنگ میں بقاعدہ مرکزی مضمون ٹھیک ہے یہ قصر نمبر وان کا جو ہے نا وہ آنسز ہو گیا صورت الانام کا مرکزی مضمون تحید اور رسالت آخر اور ترماشیت زندگی کے احکام کا بیان ہے ٹھیک جی سنٹس سیکنڈ والا شورٹ قصر نانسز ہے صورت الانام کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم لکھیں ٹھیک ہے آپ نے جو ادھر رہنا ایک حدیث کا جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا مفہوم رائے ڈاون کرنا ہے یہ بھی پیڈ نمبر فائیف پہ یہ تاروخ حالے پیرا گراف کے اندر جو ہے نا یہ والا صورت الانام قرآن مجید کی ابتدائی سات صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جس نے ابتدائی سات صورتیں پا لیں سیکھ لیں وہ ایک بڑا علم ہے ٹھیک یہ سیکنڈ شورٹ قصر کا انسز ہے تھرڈ شورٹ قصر جانور سے متعلق مشرقین کے کوئی سے دو اقائد تحریر کریں ٹھیک ہے جانور سے جو متعلق ہے نا اس مشرقین کے دو اقیدیں وہ لکھنے ہیں یہ اس پیڈ نمبر سکس میں یہ سیکنڈ لاس پائرا گراف کے اندر جو ہے نا یہ جانوروں کے جو ہے نا یہ ادھر سے آپ نے یہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے مشرقین نے فلا فلا جانور یہ ادھر سے لائن تھرڈ سے فلا فلا جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے کچھ نے چپاہ کو سواری کو حرام قرار دے دیا تھا اور کچھ نے چپا ہوں کو بتوں کے نام وقف کر دیا تھا جو انہیں زبا کرتے وقت دیا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا دو جو ہے نا نظریات آ رہے ہیں ٹھیک شمیٹس یہ جو ہے نا تھرڈ شورٹ کسن کا جو ہے نا وہ آنسر بن گیا اب ایسے ادھر سے بھی پی نمبر فائیو سے بھی یہ دو بھی باتیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بتوں کا حصے دار ٹھہر آیا تھا انہوں نے اپنے جانوروں کو ایک نظریہ یہ ہو گیا اور دوسرا یہ تھا چند جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام قرار دے رکھے تھے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں سواری والا بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے کوئی سے دو لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوئی سے بھی دو سیلیکٹ کر کے جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک شوٹ آنسر معاشرتی حکام لکھنے ہیں سکس پہ لاس پاراگراف پہ کتنے سارے معاشرتی حکام ہی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے جو ہے نا آپ نے جو ہے نا وہ دو لکھنے ہیں بالدین سے اس نے سلوک کیا جائے یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اولاد کی اور اس کی کمی کے دار سے قتل نہ کیا جائے یہ بھی یہ دعا پرائیڈ آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی سرنٹس فیف شوٹ آنسر سورت النام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم حاتم نبی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا نصیت کی گئی تھی ٹھیک ہے انہیں جو ہے نا کیا جو ہے نا وہ انسرکشنز جو ہے نا وہ دی گئی تھی نبی پاک کو نمبر سکس پہ یہ جو تھارڈ پاراگراف یہ سورت النام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ حاتم نبی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کی پیر بھی کریں اور مشرقین سے راز برتیں ٹھیک ہے اتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اور جو انا یہ آگے تک بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ پورا بھی رائے ڈاؤن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ حاتم نبی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین کرنے کے بانی محافظ بنا کر نہیں بیجا ٹھیک ہے یہ اپنے باطل اقائد باطلہ پر جمع ہوئے ہیں اگر ان کے مطالبے پر پرشتے نازل کر دیے جائے رہے ہیں ان چیزوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی واحدنیت کی گواہی دی یہاں تک کہ مرد ان سے کلام کریں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے جب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے انہیں اپنی حد درمی کا انجام کا پتا چل جائے گا ٹھیک ہے یہ جو انا اس کے لاز شورٹ گسن کا ویسے آپ اس کو یہ ٹو لائنز کیونکہ ٹو مارکس کہنا ہے اس میں دو باتیں آگئیں کہ وہی الہی کی پیر بھی کریں اور مشرقین سے راس بڑھ دیں یہ دو بھی آپ لکھ سکتے ہیں جی سوئنٹ دردہ در قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں تعالو آو ٹھیک ہے جی آوفو پورا کرو ربوکم تمہارا راب بلکستی انصاف کے ساتھ من املہ کی مفلسی کے دار سے ٹھیک ہے یا غربت کے دار سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آگئے جی سوئنٹ نیکسٹ کوسن ہے درجہ دل قرآنی آت کا با مہام رہا تجمہ کریں آیات کا تجمہ میں ریڈ کر چکی ہوں ٹھیک ہے 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 اس کے بنیادی مضامین پر ہم نے نوت لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بنیادی مضامین یہ سارے لونگ قویسنس اس کے نام پوائنٹس بنا لیں ٹھیک ہے ٹھیک پہلے آپ اگر سے یوں سٹارٹ کریں کہ صورت اللہ نام میں اسلام کے بنیادی قائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا آپ پوائنٹ بنا لیں توہیت کے دلائل ٹھیک ہے یہ توہیت کے دلائل ہو گئے اس میں وہ توہیت کے بارے میں وہ ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد دلائل میں فرس پیراگراف آ گیا نیکس پیراگراف وہ آپ کو درد کاملہ کا بنا لیں ٹھیک ہے یہ آ رہی ہیں لائنز آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ٹو اور یہ ادھر تک ٹھیک ہے اس کا آ گیا نیکسٹ وہ مشرقین کا طرز عمل ٹھیک کہ ان کا یہ طرز عمل تھا اور ساتھ ان کو ادھر تک یہ مشرقین کے طرز عمل میں آ گیا ٹھیک جس چلوں نیکسٹ آ گیا پوائنٹ جو اہنا زمین و عصمان کا حال جو اہنا وہ صرف اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے یہ ساری اللہ تعالی کی جو اہنا قدرت کو جو اہنا وہ کے بارے میں جو اہنا وہ ذکر ہے ٹھیک ہے اس پیراگراف میں اس کے بعد جو اہنا وہ آ گیا امبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ٹھیک ہے آپ جو اہنا یہ پیراگراف کر لیں ٹھیک ہے یہ ہیڈنگ دے لیں اس میں جو آنا وہ آپ جو آنا وہ ٹو لائنس جو آنا وہ لکھ لیں ٹھیک میں آن سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اس میں جو آنا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کوسٹن بھی یہی ہے شارٹ کوسٹن وہ لنڈ کیا یہ لنڈ کے لئوں میں جو آنا آیڈ ہو جاتا ہے وهو ایڈ ہو جاتا ہے شکریہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی نصیحت ایسے آپ لکھ لیں اور جو آنا اس کے بعد جو ہے نا حرام اور حلال کے مسائل ٹھیک یہ اس کے بنیادی مضامین میں آگئے یہ آپ ایک پوائنٹ کر لیں ٹھیک اس کے بعد جو ہے نا معاشرتی مسائل ٹھیک یہ والی جو ہے نا یہ بے شک نہ آپ لکھیں ادھر سے کیونکہ یہ بار بارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھرائے جائے یہ تو ہیپ کے دلائل میں جو ہے نا یہ بات آگئی ہوئی ہے اور پھر معاشرتی احکام کے اندر جو ہے نا یہ لاسٹ وانی جو ہے نا 3 to 4 لائنس کو جو ہے نا وہاں پہنٹ کر لیں ٹھیک سوٹس یہ جو ہے نا اس طرح جو ہے نا آپ جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہاں پہنٹ سکتے ہیں with points ٹھیک ہے یہ ہو گیا ما شرطی مسائل ٹھیک سوٹس جی سوٹس یہ اس کی ریڈنگ اور ساری ایکسرسائز جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ